اسلام علیکم کہت ٹیوی پر خوش آمدید ڈراما سیریل خوبصیرت اپیسوڈ 49 میں آپ سبھی دوزے کہیں گے کہ آخر کار میرا کی ماں کھیلے گی اب نیا ہی کھیل لیکن دلکش اور سمر کی آخر کار ملاقات ہو جائے گی آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوزے کہیں گے کہ میرا کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ سمر دلکش سے میوس ہو چکا ہے صرف اور صرف اسی لیے وہ اسے لینے کے لیے بھی نہیں گیا اور نہ ہی دلکش دوبارہ گھر پر لوٹی ہے اگر آپ چاہیں تو میرا اور سمر کے ایک دوسری کے سامنے کھڑے کار دیجئے دیکھ لیجئے گا کہ دونوں ایک دوسری سے کب تک دور رہت سکتے ہیں میرا کی ماں ابھی بھی چاہتی ہے کہ سمر اور میرا ایک ہو جائیں لیکن سمر ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا دوسری جانی باقی کار پہنچ چکا ہے دلکش کے پاس سمر سمر دلکش کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتا ہے سمر دلکش کو کہتا ہے کہ دلکش جو تم نے جو میرے ساتھ پیار کیا ہے اور میں نے جو تمہارے ساتھ پیار کیا ہے ارے چل چند لمحوں کی خاطر ہی سہی اپنے گھر لوٹاؤ دلکش دلکش مو بنا کر بیٹھی ہے سمر سے سمر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ماف کر دو مجھے آگے سے دلکش کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے ماف کیا تمہیں جائیں آپ بھی کیا یاد کریں گے اس بات پر سمر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آگرگار دلکش نے مجھے ماف کر ہی دیا لیکن آگے سے ماہرہ کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے سمر کہتا ہے کہ کہو کیا شرط ہے مجھے ہر شرط ماننے کے لیے میں تیار بیٹھا ہوں ماہرہ کہتی ہے کہ طلاق دے دو مجھے یہ بات سن کر سمر حق کا بقا رہ جاتا ہے لیکن سمر کبھی بھی دلکش کو چھوڑنے والا نہیں ہے وہ دلکش سے بار بار مافی مانگتا اسے کہتا ہے کہ پلیز ماف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میں تمہیں کبھی بھی طلاق نہیں دوں گا اور میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا ماہرہ نے جو بھی چالے کھیلی میرے سامنے ساری حقیقت آ گئی ہے میں گل فہمی کا شکار ہو چکا تھا لیکن میری آنکھوں سے پردہ اڑ چکا ہے پلیز دلکش مجھے ماف کر دو آگرگار دلکش بھی سامنر کو ماف تو کر ہی دے گی لیکن ماہرہ کا ہوگا برا انجام جس طرح سے وہ سامنر کے ساتھ کر رہی تھی بہت جل ماہرہ کا برا انجام ہونے جا رہا ہے لیکن دوستو کون کون چاہتا ہے کہ سامنر اور دلکش ایک ہو جائیں اور اور ماہرہ کا کیا ہونا جائے انجام اپنی گیم دیرائے کا ایزار نیچگمی ساشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ہماری ویڈیو آپ سن سب دوستو کے ساتھ ضرور شیئے کیا کریں چینل بھگنے یا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زود بہی گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فیچر میں ہم کوئی ڈالیں گے وہ آپ تک جل پہنچ جائے گا اپنا کہہ لے کہ ایک دوامیں اندھرکی گا اللہ حافظ